اقتدار کی منتقلی کی منزل اور قریب آگئی پنجاب اسمبلی کا اجلاس پندرہ اگس کو طلب کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد پندرہ اگس کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا اجلاس میں نومنتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے نیا وزیراعلا کون ہوگا سب کی نظریں امران خان کی جانب اس سے حوالے سے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز اخلاق باجوا سے اخلاق بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بکل نیلم اب جب کے اقتدار کی منتقلی کا عمل ہے وہ قریب تار ہوتا جا رہا ہے اسے والے سے وزارت قانون نے گورنر پنجاب کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی جو ہے وہ ارسال کر دی ہے اب گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد یہ پندرہ اگس بروز بودھ کو یہ اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے اور جس میں اراکین پنجاب اسمبلی حلف اٹھائیں گے بقیدہ طور پر شیڈول جاری ہوگا جس میں اراکین اسمبلی کا حلف حلف پرداری کی تقریب ہوگی پھر سپیکر کے انتخاب کا مرلہ آئے گا پھر اس کے بعد وزارت اعلیٰ کا مرلہ آئے گا اس حوالے سے پہلے دن جو ہے پہلے دن جو پندرہ اگس کو وہ صرف اور صرف اراکین پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے اس حوالے سے جو اسمبلی ہے وہ گورنر پنجاب کو بچوا دی گئی ہے اور گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد یہ عمل یہ جو اجلاس بلانے کا جو عمل ہے وہ عمل میں لائے جائے گا اور جہاں تک بات ہے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے تو تمام کی تمام نظریں جو ہیں پورے ملک کی اس وقت نظریں جو ہیں وہ صرف اور صرف امراء خران پر ٹکی ہوئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے وہ کس کو نامینٹ کرتے ہیں اس حوالے سے بقیدہ طور پر طریقہ انصاف کے اندرونی جو گروپس ہیں وہ اپنے اپنے میدوار کی لابنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے میدواروں کو سامنے بھی لا رہے ہیں اس حوالے سے مراء خران بزاتے خود بھی مل رہے ہیں لوگوں سے انٹریوز کر رہے ہیں اس میں کچھ پرانے نام بھی تھے جو فارغ ہو چونکہ اب نئے کھلاری بھی شامل ہو گئے ہیں نئے چہرے بھی آگئے ہیں جن میں سب سے اہم جو فیورٹ جا رہے ہیں اس وقت تک ان میں نام جو ہے وہ سر فریز جو ہے راجہ یاسر ہمائیوں کا لیا جا رہا ہے سردار حسنین دریشک کا لیا جا رہا ہے جبکہ ڈاکٹر مراد راس اور رائے مرتضی اقبال اور رحیم یار خان سے مقدوم حشم جوان وقت کا نام بھی لیا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے ان کا نام جو ہے وہ ڈپری سپیکر کے لیے بھی لیا جا رہا تھا اب یہ تمام کے تمام جو پانچ لوگ ہیں ان کا بڑی تیزی سے ان کا نام آ رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے جیسے کہ عمران خان کی جانب سے اشارہ بھی دیا گیا تھا کہ جو وزیرالہ پنجاب ہوگا وہ نوجوان ہوگا اور فارن کوالیفائیڈ ہوگا اس حوالے سے جو جو انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ تین نام شارلسٹ کیے جا سکتے ہیں جن میں رائے مرتضی اقبال جو ہیں وہ بھی امریکہ سے پڑے ہوئے ہیں فارن کوالیفائیڈ ہیں اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ قانون کی ڈگری بھی ہے اسی طرح ڈاکٹر مراد راس ہیں انہوں نے بھی امریکہ سے پڑا ہوا ہے پھر تیسرا جو نام آتا ہے مختوم، حاشم، جوان، بخت وہ بھی امریکہ سے تعلیم یافتہ ہیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تین نام ہیں جن میں انتہائی فیوریڈ رہے ہیں چوتھا نام جو ہے وہ راجہ یاسر اس کے سر سجے گا وزیرالہ پنجاب کا تاج اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے اسی حوالے سے کچھ مزید بات کر لیتے ہیں یاسین ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین آگاہ کیجئے گا سمری تو بھیجوا دی گئی ہے گورنر ہاؤس اور کب تک منظوری کی توقع ہے جی میں ارز کرتا قانونان الیکشن کے بعد اکیس روز میں رقین اسمبلی کا حالف لینا بھی ضروری ہے اس لیے پنجاب اسمبلی کے جلاس پندرہ گرس تک بلایا جانا ضروری ہے یوں پنجاب اسمبلی کا جلاس بلانے اور اکیس اسمبلی کے حالف لینے میں بقیہ صرف چار روز رہ گئے ہیں اگر تمام اسمبلیوں کا جلاس ایک ہی روز ہو تو اسمبلیوں کی مدد پوری بھی ایک ہی روز ختم ہو جاتی ہے ایک روز پوری ہو جاتی ہے جس سے اسمبلیوں کی مدد اختلاف میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تمام اسمبلیاں اختلاف پر ایک ہی روز تحریر ہو جاتی ہیں جس سے موری عمل کے لیے حسانی پیدا ہوتی ہے باقی اسمبلیوں کی جلاس چونکہ تیرہ اگست کو طلب کی گئے اس لیے اگر پنجاب اسمبلی کا جلاس تیرہ اگست کو بلایا جاتا تو زیادہ بے فید مند ہوتا اگر یہ پنجاب اسمبلی کا جلاس پندرہ اگست کو ہوا تو پنجاب اسمبلی کی مدد آپ باقی اسمبلی سے دو روز بات ختم ہوگی اسی طرح وزیر اللہ کے موالے سے آپ نے کہا تو وہ بھی اسی طرح نام تو سامنے نہیں آرہا اور وہ نام صرف عمران فان کے اپنے ہی دماغ میں ہے باقی نام بہت سے مارکیٹ میں آرہے ہیں لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ عمران خان خود ہی کریں گے چھیک ہے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور سب کی نظر عمران خان کی جانب ہیں کہ کس کو نامزد کیا جاتا ہے بہت شکریہ ہمارے نمائندگان یاسین ملک اور اخلاق باجوہ مارسد موجود تھے جو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پندرہ اگست کو طلب کیا گیا ہے اس حوالے سے نمائندہ لاہور نیوز حسن رضا نے نگران صوبائی وزیر قانون زیاہ حیدر رزوی سے بات بھی کی ہے جی حسن رضا کیا کہنا ہے وزیر قانون کا جی بالکل اس وقت میرے ساتھ صوبائی وزیر قانون اور وزیر قزانہ زیاہ حیدر رزوی سے موجود ہیں زیاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کا جلاس کم بولایا گیا ہے اور آپ کی کیا تیاری ہے جی دیکھئے ہم نے پندرہ تاریخ کے لئے بولایا ہے اور پندرہ تاریخ جو ڈیٹ ہے بعض لوگوں نے اتراز بھی کیا بی بی بروانہ نے بھی کہا کہ وہ انڈیا کا انڈیپنڈنٹس دے میں نے کہا جی ہم تو ان کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کا جو مزی انڈیپنڈنٹس دے ہو ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ قوم و ملک جو چلتے ہیں وہ کاموں سے ہی چلتے ہیں تو تیاری آپ کی کیا ہے پندرہ تاریخ تیاری یہ ہے کہ وہاں پر لاؤ منسٹر کا کمرہ بھی صاحب صوب کرا لیا اور پھر میں اور پورا لاؤ منسٹری والے وہاں موجود ہوں گے تو انشور کہ سیف انسان ان لوگوں کا اوتھ ہو جائے اور ساتھ میں نے چیف منسٹر اور ساری کیبنٹ کو انوائٹ کیا وہ بھی وہاں پر تشریف لائیں گے تاکہ نئے میمبران سے ملیں جی بالکل زیادرزی صاحب کا کہنا ہے کہ پوری کیبنٹ وہاں پر ہوگی اور نگران وزیراعلا پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری صاحب کو بھی وہاں پر جو ہے وہ مدوق کیا گیا ہے اور ان کو انوائٹ کیا ہے کہ وہاں پر آئیں اور ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں جو ہے وہ شکر کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حسن رضا